ہیلو ایوریوان تو اب دینر کے بعد رے جب اپنی ممی کو ڈراب کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو یہاں آہاں میں پتا چلتا ہے کہ اس کی ممی کو وانگ بلکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور وہ اس لڑکی کو ریجیکٹ کر دیتی ہے ادھر وانگ بار بار میہاں اسے سوری کر رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں میں نے تو ایک بہت برا سپنا بھی دیکھا تھا اور اس میں یہی دیکھا تھا کہ زیزی مجھے چھوڑ دیتی ہے اور کہیں اور فلائے کر جاتی ہے وہ اسے تسلی دیتا ہے کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں اس میں تمہارا قصور نہیں تھا اور یہی پری اسے وانگ کے ہاتھ پر جلے کا نشان بھی نظر آتا ہے وہ جب کافی کی شکل میں بدل گئی تھی تو اس نے خود کو روپنے کے لیے اپنا ہاتھ بھی جلا لیا تھا لیکن پھر بھی خود پر کابو نہیں رکھ پائی تھی اور یہ دیکھ کر میاؤں کو اس کے لیے کافی برا فیل ہوتا ہے نیکس ڈے ہمیں والنٹ کے آفیس میں دکھاتے ہیں کمپنی میں ہر کوئی سیلیبریشن کی تیاری کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں گوسپ میں سن لیا تھا کہ ان کا باس کسی کو پروپوز کرنے والا ہے اور ان کو لگتا تھا کہ افکورس پروپوزل تو سکسیسفول ہی رہا ہوگا لیکن اتنے میں کین کو گول آتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ ریسٹران والوں نے اسے بتایا کہ اس کا باس ریجیکٹ ہو چکا ہے اب سارے ایمپلائیز جلدی جلدی سے ساری ڈیکوریشنز اتارتے ہیں کیونکہ یہ دیکھ کر تو ان کے باس کمود اور بھی خراب ہو جائے گا لیکن ایک ایمپلائی ایسا تھا جو اس ٹائم پر کہیں باہر گیا ہوا تھا اور وہ اچانک سے آ کر مسٹر میاؤ کو کنگریجولیشنز کہنے لگتا ہے اب کین بچارہ خود کو بچانے کے لیے یہی کہتا ہے کہ میں نے اس کو کچھ نہیں بولا میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ آپ کا فرینڈ کسی کو پروپوز کرنے جا رہا ہے اب تھوڑی تیر بعد زیزی میاؤ کو کال کر کے بتاتی ہے کہ ایکشلی ابھی شادی کر کے میں خود کو باؤنڈ نہیں کرنا چاہتی اس لیے کیوں نہ ہم آزادی کی زندگی کے مزے لیں مطلب کہ اس نے صرف پروپوزل ریجیکٹ کیا تھا لیکن ابھی اسے بریک اپ نہیں کیا میاؤ بزنس وغیرہ میں تو بہت اچھا تھا لیکن اس کی لف لائف میں کافی ٹربلز تھے اور اس کے مشورے وہ ہمیشہ کین سے اور لی سے لیتا رہتا تھا ہمیشہ یہی پوچھتا تھا کہ میرے فرینڈ کے ساتھ یہ پروپوزل ہے تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو اب تھوڑی دیر بعد میں آؤ میٹنگ کے سلسلے میں کہیں باہر جاتا ہے اور وہاں ان سے پتا چلتا ہے کہ اس کے پاس اتنی پاورز نہیں ہے کہ وہ سی ای ای او کی سیٹ پر بیٹھا رہے اگر شیئر ہولڈرز نے انویسٹرز کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ لوگ والنٹ کے سی ای او کی سیٹ سے اسے ہٹا دیں گے تو اب وہ بیڈ موڈ میں تھا تو ایک دم کیٹ بن جاتا ہے اور اسی ٹائم پر ہی وانگ بھی وہاں آتی ہے اس کا بھی موڈ بہت خراب تھا وہ کافی بنی ہوئی تھی یہاں پر اب یہ کافی بن کر جب بالز کو دیکھتی ہے تو اس سے رہا نہیں جاتا اور ان سے کھیلنے کے لیے وہاں گھس جاتی ہے اب یہاں پر بھی ان دونوں کی ایک دفعہ فائٹ ہوتی ہے اور وہ دونوں ہی بالز کے اندر گر جاتے ہیں اور بس پھر کیا ہونا تھا ان کی کیٹ اور ڈاگ والی لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے اب ایک دفعہ وانگ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہی تھی تو میاؤں سے پوچھتی ہے کہ تمہارا کافی اگر وہ بے کابو ہو رہا ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے وہ بھی آگے سے مشورہ دے دیتا ہے کہ اگر تم کام نہیں کر سک رہی تو خود کو ٹائے اپ کرو اس کا مطلب خود کو سنبھالنا تھا لیکن وہ لٹرلی خود کو ٹائے ہی کر لیتی اپنی چیئر کے ساتھ اور اتنے میں اسے رے کا میسیج آتا ہے جو اس کے لیے ڈیلن لے کر آ رہا تھا اب وہ خود کو ٹائے کرنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن بہت بری طرح سے باندھی جا چکی تھی اب جب رے آتا ہے تو وہ اسی حالت میں چیئر کے ساتھ اٹھ کر جاتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے اب رے بہت پیار سے اسے انتائے کرتا ہے اسے لگ رہا تھا کہ بلکل یہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور رے اتنا سوئیر تھا کہ وہ اپنے لیے اور وانگ کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کی کیٹ کے لیے بھی کھانا لے کر آیا تھا یہ دیکھ کر وانگ بہت خوش ہو جاتی ہے ادھر میاؤ آج زی زی کے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ دونوں فلان کرتے ہیں کہ ویکنڈ اکٹھے ہی منائیں گے تم نیکس دے میاؤ نے کافی کو ہسپٹل لے کر جانا تھا اور اس کے بعد وہ دونوں اکٹھے دینر کریں گے لیکن اینڈ ٹائم پر میاؤ کی آفیس میں کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ زی زی سے ایکسکیوز کرتا ہے زی زی آگے سے بہت سویٹ بن رہی تھی کہتی ہے کہ کافی کو میں ہسپٹل لے جاؤں گی اب وہ اسے اپنے ساتھ لے کے تو جاتی ہے لیکن واپسی پر اچھے سا اس کا خیال نہیں رکھ سکی تھی اور کافی خود کو چھڑا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب جب وہ میاؤ سے ملتی ہے تو اسے حق کرتی ہے رونے لگتی ہے اسے سوری کرتی ہے لیکن اتنی مین تھی کہ اس کے ساتھ مل کر کافی کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا کہتی ہے کہ میں نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے مجھے ادھر جانا ہوگا تم خود ہی کافی کو ڈھونڈ لینا اب بچارہ میاؤ ہر جگہ پر جاتا ہے ایک دفعہ تو اسے لگا تھا کہ اسے کافی مل گیا ہے لیکن ایکشلی وہ کوئی اور ڈاگ تھا اب اس کا موڈ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دم کیٹ میں بدل جاتا ہے اسے لگ رہا تھا کہ شاید کبھی بھی اب وہ کافی کو نہیں دیکھ پائے گا لیکن یہاں پر اگر اس کی کوئی ہیلپ کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ وانگ ہوتی ہے وہ اسے بہت کہتی ہے کہ یہاں سے اٹھو اور چل کر اسے ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ تو بلکل وانگ کی کیٹ کی طرح سے بہت لیزی ہو گیا تھا اب اسے چیئر اپ کرنے کے لیے وانگ اسے بلکل اپنی کیٹ کی طرح سے ٹچ کرتی ہے اب جب میاؤں کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے کافی کس طرح سے ملا تھا جب اس کے برینڈ کے لیے سب سے پہلی دفعہ ایک انویسٹمنٹ آئی تھی تو وہ بزنس کارڈ اس کی پاکٹ سے کہیں گر گیا تھا وہ بچارہ بہت پریشان ہوا تھا اسے لگتا تھا کہ اس کا فیوچر اب تباہ ہو جائے گا لیکن وہی پری لیکن وہی پری کافی نے وہ بزنس کارڈ اٹھا کر اس کو دیا تھا اور بس پھر اس کے بعد سے ہی اس نے کافی کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا اور وہ انویسٹمنٹ ملتے ہی اس کی کمپنی بہت زیادہ پراغرس کرنے لگی اب یہاں پر میاؤں اپنے پاسٹ کو یاد کرنے لگتی ہے اسی کچھ بری یادیں اسے آتی ہیں تو اس کا موٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم سے کافی میں مدل جاتی ہے اب وہ وہ سب کچھ فیل کر سکتی تھی جو کافی اس وقت فیل کر رہا تھا وہ سارا کچھ اسے بتاتی ہے کہتی ہے کہ وہ ایک فورسٹ ٹائپ کی جگہ سے گزر رہا ہے اب وہ ایک ٹریفیک کے بیچ سڑک پار کر رہا ہے اور جس طرح سے وہ ہر جگہ کا میپ اسے بتا رہی تھی تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ ایکشلی کافی اس کے گھر کے باہر ہی پہنچ چکا ہے اب وانگ اور میاؤں دونوں بھاگتے ہوئے وہاں پر جاتے ہیں اور وہ کافی کو ٹھیک ٹاک دیکھ کر بہت خوش ہو گئے تھے اب پہلی دفعہ تھی کہ وانگ کا موڈ اچھا ہوا تھا اور وہ بھی میاؤں کی وجہ سے اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ نیکس دے میاؤں کی ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ تھی اس کا انویسٹر اس پر دباف ڈال رہا تھا کہ وہ اپنی کمپنی میں کرٹیکل چینجز کرے لیکن اس کے لیے میاؤں صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آج بھی اس کے لیے سائن نہیں کروں گا اور نہ ہی کل کو کروں گا لیکن اس بات سے اس کے انویسٹرز کافی ناراض ہو جاتے ہیں دوسری طرف وانگ رے کے ساتھ ایک بک سٹور پر گئی ہوئی ہوتی ہے وہ وہاں پر ایک سائٹ پر کال سننے کے لیے جاتا ہے تو پیچھے اسے زیزی نظر آ دی ہے اور وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ پھر رہی تھی اور جس طرح سے وہ پھر رہی تھی صاف لگ رہا تھا کہ وہ جسٹ فرنڈز نہیں ہے یہاں پر وانگ زیزی کے پاس جاتی ہے اسے ساری کرنا چاہتی تھی ساری مس انڈسٹیننگز کے لیے لیکن یہاں پر زیزی کے اپنی چور کی داڑی میں تنکا تھا تو وہ کہنے لگتی ہے کہ یہ لڑکی میرے ایکس بائی فرنڈ کو پٹا رہی تھی اس لیے میں نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا اور یہاں پر وہ نیا والا لڑکا وانگ سے بہت بتتمیزی کرتا ہے اسے ایک مسٹریس بلا کر یہ سن کر وانگ بہت اپسٹ ہو جاتی ہے اور افکورس وہ پھر سے ڈاغ میں بدل چکی تھی اب جب رے واپس آتا ہے تو وانگ بہت رو رہی ہوتی ہے لیکن وہ اسے وجہ ایکسپلین نہیں کر سکتی تھی کہ کس بات سے وہ رو رہی ہے اور وہ اپنے ڈیٹ کینسل کر کے اب گھر چلی جاتی ہے کیونکہ اس کا من کہیں بر بھی نہیں لگ رہا تھا لیکن اب اس سے رہا بھی نہیں جاتا تو وہ فارن سے میاؤں کو کال کرتی ہے کہتا ہے کہ میں اسے دو سال سے جانتا ہوں میں تم پر وشواس کیسے کروں اور وہ اس کی ابھی کی ایک فوٹو دکھاتا ہے جو زیزی نے اسے سینٹ کی تھی وہ اپنی ایک فرنڈ کے ساتھ تھی یہ دیکھ کر وانگ غصہ کرتی ہے کہ تمہیں مجھ پر ذرا بھی اتبار نہیں اس نے آج یہ کپڑے نہیں پہنے ہوئے اب یہ سنتے ہی میاؤں بھی اپسٹ ہو جاتا ہے اور وہ کیٹ میں بدل گیا تھا اب وہ گھر میں اندھیرہ کر کے یہ رات کو زیزی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے جب وہ آتی ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ واقعی وانگ نے جو بات کہی تھی وہ سچ تھی اس کے وہی والے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو وانگ نے بولے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات اس نے نوٹس کی تھی کہ اس سے منس پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی اور اس نے ایک بہت ایکسپینسیف دائیمنڈ کا نیکلس بھی پہنا ہوا تھا اب میاؤں فورن سے وانگ کو کال کرتا ہے اور اسے فرنس کیفے پر ملنے کے لیے بولاتا ہے اب وہاں پر سانسان بھی تھی وہ کافی ڈرنک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زیزی ہر بات سے مکر گئی ہے اور میرے پاس کوئی پکا ثبوت بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے چیٹ کر رہی ہے لیکن سانسان کے پاس بہت سارے آپشنز تھے وہ کہتی ہے کہ میں تو میں پروف بھی کر کے دے سکتی ہوں بس مجھے اس کا ویچرٹ نمبر دے دو اور پھر ہمیں دکھاتے ہیں کہ سانسان نے اس کے لیے ایک بہت بڑا جال بچھایا ہوا تھا وہ کوئی اور بہت بڑا بزنسمن بن کر اسے میسیج کرتی ہے اور ایک فائنسٹار ہوتل میں بوکنگ کرائی ہوئی تھی وہ اسے دکھاتی ہے اور ملنے کے لیے بولاتی ہے اور سرپرائزنگلی زیزی نے فوراں سے یہ بات مان لی تھی کیونکہ وہ میٹیریالیسٹک تھی وہ در ہمیں وانگ کو دکھاتے ہیں وہ رے سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی وہ اسے والنٹس کا گفٹ بھی دیتا ہے لیکن والنٹس کو دیکھتے ہی اسے پتہ نہیں کیوں میاؤں کی یاد آنے لگتی ہے ویل اب تھوڑی دیر وہاں پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر فائر ورکس سٹارٹ ہو جاتا ہے فائر ورکس دیکھتے ہوئے وہ دونوں کافی خوش ہو گئے تھے اور یہاں پر رے نے پہلی دفعہ کچھ موومنٹ کی تھی اور وہ اسے وہی پر کھڑے 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 ایک کس کر لیتا ہے ایک طرف تو وانگ کی لف لائف بلوم کرنے لگی تھی جبکہ دوسری طرف میاؤں کی لف لائف مرچا رہی ہوتی ہے کیونکہ ززی میاؤں کو فون پر کہتی ہے کہ آج وہ بہت بیزی ہے اس کے ساتھ دنر نہیں کر سکتی وہ تھک گئی تھی تو سونے جا رہی ہے جبکہ وانگ جب اپنی ڈیٹ سے واپس آتی ہے تو ایک آنٹی اسے لفٹ میں گوسپس کرنے لگتی ہے کہتی ہے کہ جو لڑکا تمہیں چھوڑنے گیا ہے کیا وہ واقعی تمہیں لائک کرتا ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں بہت سا لڑکے ہوتے ہیں جو کس بھی کرتے ہیں ہگ بھی کرتے ہیں ڈیٹس پر بھی جاتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں ہم تو جسٹ فرینڈز ہیں اور دوسری طرف میاؤں کو دکھاتے ہیں اس نے وانگ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا کہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے اسی بری سارا الزام ڈال دیتی ہے کہتے ہیں کہ تم مجھے ٹھیک سے ٹائم نہیں دیتے تھے اور ویسے بھی اگر مجھے کوئی ملے گا جو تم سے بڑھیا مجھے ٹائمنڈ کا نیکلس لے کر لے سکتا ہے تو میں کیوں ریجیکٹ کروں گی جبکہ میں آؤ پیچھے غلطے میں بیٹھا فش پہ فش کھائے جا رہا ہوتا ہے اب وہ بہت اپسٹ ہو گیا تھا اس کا من کرتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جا کر وانگ کو بلائے لیکن پھر سوچتا ہے کہ نہیں مجھے خود ہی حل کرنا ہوگا اب وہ ایک پیٹھاوس میں جاتا ہے اور وہاں پر ساری رات بیٹھ کر کیٹس سے کھیلتا رہتا ہے وہ ساری رات سو بھی نہیں سکا تھا صبح ہی صبح کیفے میں پہنچ جاتا ہے زبردستی کیفے کھلوا کر وہاں کافی پینے لگتا ہے سان سان تو بہت سٹریٹ فارورڈ لڑکی تھی وہ اسے صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ تمہاری گئر فرنڈ ایک بچ ہے اس نے اتنا عرصہ تمہیں دھوکا دیا اس لئے اسے بریک اپ کر لو اور میاؤ بچارہ اسے واپس آفیس جا کر پتا چلتا ہے کہ زیزی نے تو اسے ویشیٹ پر بلوک بھی کر دیا ہے وہ دو سال سے اس لڑکی کے ساتھ رہ رہا تھا ابھی بھی اس کا من نہیں مانتا تو اس کے آفیس کے باہر چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر بھی زیزی اسے بہت باتیں لگاتی ہے اور اسے ڈمپ کرتی ہوئی وہاں سے نکل جاتی ہے اور ہمیں وانگ کو دکھاتے ہیں اسے رے آج گھر ڈراؤپ کرنے جاتا ہے تو ایک بچہ وہاں پر آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہ آپ کی فرنڈ ہے یا پھر گرل فرنڈ تو رے اس بچے کو کہہ دیتا ہے کہ ہم صرف فرنڈز ہیں اب یہ سنتے ہی وانگ کا مائنڈ ہی درودھر گھومنے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے ساتھ ٹائم پاس تو نہیں کر رہا اور اب وہ بھی سیڈ ہو کر میاؤ کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے میاؤ کہتا ہے کہ دیکھ لو سٹارز بھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سٹوپیڈ کیٹ اور ایک فلش ڈاغ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں وہاں سے ایک سٹال والا گزرتا ہے اور ان کو پروموشن پر فری میں ہی کچھ فائر ورکس دیکھ کر چلا جاتا ہے اب وانگ اور میاؤ دونوں فائر ورکس کے ساتھ کافی انجوائے کرتے ہیں اور اس طرح سے کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی سٹریس کو ریلیو کر ہی لیا تھا اب جب وانگ واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے رے اس کے فلات کے باہر ہی کھڑا ہوا تھا وہ اپنا بیگ اس کی کار میں بھول گئی تھی وہی دینے آیا تھا لیکن اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اتنی لیٹ نائٹ وہ کہاں گئی ہے اینیملز والی بات بتاتی تو کتنا آکورڈ لگتا تو وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا پاتی اور اسی کے ساتھ ہی یہ پارٹ ختم ہوتا ہے تینکیو فور واشنگ تینکیو فور واشنگ